یہ ازر بھائی ہے ان کو بہت سپورٹ کی ضرورت ہے یہ میرے پاس آئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین کالک میں نے پروگرام کیا تھا اور اس میں بی فور یو کے متعلق بتایا تھا لیکن آج اسی کا تسلسل برقرار رہے گا کہ بی فور یو کے ممران کے لیے کیا کل خوشخبری ہوگی کیا سیفور رحمان خان نیازی کو رہائی ملے گی ایک تو اس کے اوپر بات کریں گے دوسرا آل پاکستان پروڈیکٹس کے اوپر بات کریں گے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آل پاکستان پروڈیکٹس کے ترجمان جمال خان صاحب اب دوبارہ سے انہوں نے ویڈیو بنانا شروع کر دی ہے اب دوبارہ سے ممران کو لالی پاپ دینا شروع کر دی ہے کیونکہ میں نے پہلے دن دعوے سے کہا تھا کہ آدم امین چودری کمپنی بنائے گا دوبارہ سکیم کرے گا اس وقت تو انہوں نے یقین نہ کی اب جمال خان خود بول رہے ہیں کہ سسٹم بھی چلے گا اور فلاو بے بود بھی ہوگی لیکن یہ تو مانتے ہیں نا آپ لوگ کہ پہلے جو سسٹم تھا غیر قانونی تھا اور اب بھی جو چلے گا وہ غیر قانونی ہوگا یہ میرا دعویٰ نوٹ کیجئے گا میرا یہ دعویٰ بھی نوٹ کیجئے گا کہ پیسے کسی کو نہیں ملیں گے میں پروگرام میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ جو ممران کو کہا گیا کہ آپ اپنے ثبوت پروائیڈ کریں کس وجہ سے کون سالانی پاپ دینے کا پلان بنایا گیا میٹنگ پوسپونڈ ہوگی کیا ایک تو انہیں نویدو ملک کے والد صاحب کا کہا ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک نویدو ملک کے والد صاحب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائیں کیونکہ آپ دیکھنے کے سینٹرل جیل اڈیالا میں بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں سیفور رحمان خان نیازی ان کی بھی طبیعت تشویشناک ہے ان کو بھی وقتاً فوقتاً ہسپٹل میں چیک اپ ان کا کروایا جا رہا ہے کیونکہ وائٹ بلڈ سیل ان کے ختم ہو گئے تھے ہم نے تو اس وقت بھی دعا کی تھی کیونکہ ہمارا دیکھیں صرف یہ جو سسٹم لانچ کرتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے یہ جو کمیشن ایجنٹ ہے ہمارا اختلاف ان کے ساتھ ہے کیونکہ ان کمیشن ایجنٹوں کی وجہ سے ایک کمپنی کا مالک آتا ہے فراڈ کرتا ہے بھاگ جاتا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو جو لوگ بیمار ہیں رب کائنات ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے ایک تو آل پاکستان پروڈجیکٹس کے لالی پاپ کی میں بات کروں گا پھر جو ایک میرے بہت ہی اب میں کیا وائٹ یوز کروں لیکن میں تو ان کو کمیشن ایجنٹ کہتا ہوں بہروپیا کہتا ہوں نوصر باز کہتا ہوں کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں ان کو کس لفظ سے یاد کروں ازر حسین ایک میں وائس نوٹ پروگرام میں آگے چل کے سناؤں گا حضرہ وائس نوٹ سنیے گا کیونکہ وہ تو دعوے کرتے ہیں میں نے کل کے پروگرام میں پتایا تھا کہ ازر حسین کو پشت پنائی کس کی حاصل ہے اب دیکھیں ایک کہاوت ہے کہ با دب با مراد بے دب بے مراد کیونکہ جو ازر حسین کے استاد محترم ہیں آپ کو معلوم ہے خان کاکڑ کا نیٹ ورک مرکٹنگ میں ایک نام ہے خان کاکڑ لوگوں کے جرگے کرواتا ہے خان کاکڑ لوگوں کو ملواتا ہے ان کی دوستییں کرواتا ہیں خان کاکڑ وہ شخصیت ہے کہ ایک ایسا نوجوان یہ لوگ جب لاہور میں تھے تو نیپ کی یا ایف ای اے کی ٹیم آگئی تھی اور خان کاکڑ نے اس نوجوان کو اس ٹیم سے بچایا تھا لیکن خان کاکڑ کہاں اور ان کا شگرت کون کون سی حرکتیں کر رہے ہیں اللہ ماف کرے خیر وہ بھی آگے چل کے آپ کو بتائیں گے اور پھر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ مارکیٹ میں اب ایک اور نیا فراد آ چکا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایچ ٹی فاکس اور ایچ ایف سی نے بہت بڑا سکیم کیا تھا اسی طرز کا ایک اور سکیم مارکیٹ میں آگیا اب بروقت آپ لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں انسان حوث اور لالچ کا پجاری ہے لالچ میں انسان آندہ ہو جاتا ہے جسران پاکستان پروجیکٹس کی دیکھیں کہ وہ میں نے گلگت کی ہے کہ بیوہ خاتون کا ذکر کیا تھا ان نوسربازوں لٹیروں نے اس کا مکان سیل آٹ کرایا اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آدم امین چودری نے اس کو کچھ پیسے دی ہیں تاکہ کہ دوبارہ یہ خاتون نیب میں نہ چلی جائے خیر پروگرام میں جو میں ڈسکس کروں گا وہ آپ کو ایچ ٹی فاکس اور ایچ ایف سی طرز کا جو نیا سکیم آیا ہے دبائی میں بیٹھ کے دو کمپنیاں کام کر رہی ہیں جس میں سے ایک کمپنی کا نام ہے ایف وی پی ٹریڈ بروکر اب یہ بروکر کا بروکی ہاؤز کا اب میرے پاس اس دن ایک فون آئی انہوں نے کہا جی لہور سے ہم بول رہے ہیں تو آپ جس میں واش ٹائمز ہے تو اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپ آپ ہمیں صرف ففٹی تھاؤزنٹ روپیز دیں ہم ڈبلیو ٹی ٹی کوائن آپ کو لانچ کر دیں وہ ایکسچینج پہ بھی لسٹڈ ہوگا اب یہ دیکھنا ہے کہ پچاس ہزار پیا دیں کوئی بھی شخص کوائن لانچ کر سکتا ہے اور اس کی ویلتھ کیا ہوگی بہت سی دیگر چیزیں ہیں لیکن پھر پاکستانیوں کو آگاہ کر رہا ہوں کہ جو نئی مارکیٹ میں ایک فراد آیا ہے ایف وی پی ٹریڈ بروکر وہ سکیم کرے گا وہ ایک بھارتی نوجوان ہے وہ چلا رہا ہے دوئی سے بیٹھ کے پاکستان میں اس کے کچھ کمیشن ایجنٹ مافیا لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ مہانہ ہم آپ کو پندرہ پرسنٹ پروفٹ دیں گے کون سے ایسا کام ہے کون سا ایسا ٹریڈنگ ہے کہ جو مہانہ پندرہ پرسنٹ پروفٹ دیتا ہے اس کے اوپر ہم پوری کمپلیٹ رپورٹ بنائیں گے کہ جو ایف وی پی ٹریڈ بروکر ہے یہ کس طرح مارکیٹ پر کام کر رہا ہے کیونکہ میں نے جب ایچ ایف سی پر پروگرام کیا تھا میں نے کہا تھا کہ یہ لوگوں کو جواری بنا رہے ہیں سٹے بازی سکھا رہے ہیں کہ آپ نے بس بیٹھ جانا ہے اب آپ گیا اب نیچے آیا جس طرح وہ کرکٹ میچوں پر جوا لگتا ہے کہ اس بال پر چھکا ہوگا اس طرح وہ بھی بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے تھے اب یہ پوائنٹ ون اوپر جائے گا آپ اتنا لگا دو پوائنٹ ون پوائنٹ تری جائے گا آپ اتنا لگا دو ہیر یہ جو ایف وی پی ٹریڈ ہے اس سے مطات رہے گا کیونکہ یہ انڈین ہے بارتی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ بھارت پاکستان کا ازلی دشمن ہے اور وہ لوگ کسی کی فلاو بہبود نہیں چاہتے وہ تو آئیں گے مارکیٹ میں لانچ کر چکے ہیں سکیم کریں گے بھاگ جائیں گے اس کے اوپر انشاءاللہ گرہ پروگرام آپ کو بتائیں گے ایف وی پی ٹریڈ جو ہے بروکر جو ایک نیا سکیم ہے وہ کس طرح سکیم کر رہے ہیں ساتھ بی ایف آئی سی کوائن ان کا بھی وہی ایچ ایف سی ایٹی فاکس طرز کا یہ لوگ بھی سکیم کر رہے ہیں یہ بھی اس طرح چار سے پانچ ٹائم بتاتے ہیں کہ اس ٹائم آپ نے ٹریڈ کرنی ہے آپ جائے گا پھر ہوگا کیا جب پاکستانی عوام صحیح اچھے طریقے سے انویسٹمنٹ کر جائے گی جس طرح ایچ ایف سی ایچ ٹی فاکس والے بھاگ گئے تھے اکاؤنٹ واش ہو چکے تھے اس طرح آپ کے بی ایف آئی سی کوائن اور جو ایف ای پی ٹریڈ بروکر ہے ان پر بھی آپ کا جو بھی اکاؤنٹ ہوگا وہ واش ہو جائے گا اور آپ ہاتھ ملتے رہیں گے کیونکہ پاکستانی عوام کو لٹنے کا شوق ہے یہ جو کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں یہ اس طرح کی ورداتیں ڈلواتے ہیں اور جو بی ایف آئی سی کوائن ہے اس میں بھی پاکستانی کمیشن ایجنٹ انوالو ہیں جو ایف ای پی ٹریڈ بروکر ہے اس میں بھی پاکستانی کمیشن ایجنٹ انوالو ہیں انہوں نے کوئی اپنا منافع لینا ہے انہوں نے اپنا کمیشن لینا ہے عوام جائے بہار میں اس کو تیل لگتا ہے تیل لگتا رہے تو ان دونوں کے اوپر کل پروگرام کروں گا اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ لوگ کس طرح کی وردات ڈال رہے ہیں دنیا میں ایسا کون سا کام ہے جو پندرہ پرسنٹ آپ کو منافع دے رہے ہیں خیر اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ جو ای سی پی ایک کمپنی ہے تھی ایگل کرسٹ اس حوالے سے بھی ہم نے پروگرام کیا ہے اس حوالے سے آپ کو یہ بتا دے کہ یہ سکیم کرے گا اور یہ بھی پاکستان کا بہت بڑا سکیم ہوگا ای سی پی جو ہے یہ ایگل کرسٹ پاکستان جو ہے یہ پاکستان میں سکیم کرے گا ان کے پاس بھی کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے یہ بھی بروکر ہاؤس کا لالج دے رہے ہیں لیکن ان لوگوں نے پاکستان میں سکیم کرنا ہے اب آتے ہیں ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں سیفور احمان خان نیازی ان کی درخواہ زمانت پر سماعت کل ہونی ہے اسلام آدھائی کورٹ کا دو رکنی بنچ سماعت کرے گا گذشتہ سماعت کے اوپر نیب کی جانب سے کچھ دلائل دیئے گئے تھے اب وہی دلائل آگے جاری رہیں گے کیونکہ ایسن بون جو سیفور احمان خان نیازی کے وکیل ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ ان کے خلاف ریفرنس بھی دائر ہو چکا ہے اور اسلام آدھائی کورٹ انہوں نے بھی یہ ریمارکس دیئے تھے کہ جو تفتیش کرنی تھی دورانے گرفتاری تفتیش ہو چکی ہے اب ملزم کا مزید تسٹڈی میں رہنا بنتا نہیں ہے دیکھتے ہیں کہ کل کیا سیفور احمان خان نیازی کو کیونکہ کل ان کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے بی فور یو ممران کے لیے خوشخبری کا دن ہوگا کہ اگر سیفور احمان خان نیازی کو زمانت مل جاتی ہے وہ جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی انشاءاللہ بروقت آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر مل جائے گی ظاہری بات ہے وہ ہم نے ٹکرز جو ہیں اپنے اداروں میں بھی فائل کرنے ہوتے ہیں وہ اور الیکٹرونک میڈیا بھی ٹکرز آ جائیں گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ سیفور احمان خان نیازی کے کیا درخواست زمانت منظور ہوئی ہے یا ایکسٹین یعنی کہ وہ ایڈجرن ہو گیا یہ تو آنے والے یعنی کہ کالی میں آپ کو بتا سنگو گیا دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیفور احمان خان نیازی کے خلاف جو ریفرنس دائر ہوا ہے اس میں ان کی جو دو اہلیاں ایک سابقہ اہلیاں جن کا تعلق کراچی سے ہے ان کو پانچ لاکھ شولٹی پہ ان کو بھی بیل مل گئی ہے اور جو دوسری ان کی اہلیاں جو لاہور میں ہوتی ہیں دائری بات ہے خواتین ہے ان کا میں نام تو نہیں لوں گا لیکن وہ بھی کال عدالت میں پیش ہوئی تھی اور ان کے بھی پانچ لاکھ کی شولٹی جمع ہوئی ہے اور اس کے ساتھ جو احمد وریاس ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ بارہ اپریل کو کیا احمد وریاس پیش ہوں گے بیل بونڈ دیں گے کیونکہ اب یہ ٹرائل چلنا ہے اور اس ٹرائل میں نیب نے اپنی جانب سے کچھ نہ کچھ ثابت کرنا ہے اب آتے ہیں ناظرین کیونکہ پروگرام بہت لمبا ہو رہا ہے لیکن وہ آل پاکستان پروجیکٹ نے جو نیا لولی پاپ آپ کو دیا ہے جو ان کے ترجمان جمال خان نے ویڈیو بنائی ہے کہ انہوں نے کوئی نمبر بھی دیا آپ اس پر اپنے جتنے بھی آپ کے ثبوت ایویڈنس ہیں وہ اس وجہ سے دیا ہے کیونکہ آدم عمین چودری باہر آ چکا ہے اب یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آدم عمین چودری خلاف مزید درخواستیں نیب میں نہ جائیں کیونکہ میں نے تو پہلے دن دعویٰ کر دی تھا جب زمانت ملے تھی کہ آدم عمین چودری اس ملک سے فرار ہو جائے گا میں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ آدم عمین چودری اب باہر آکے دوبارہ سکیم کرے گا اور اس نے وہی کام شروع کر دیا ہے جو مٹنگ ولائی جا رہی ہے اس مٹنگ میں بہت کچھ سی باتیں مجھے معلوم ہیں کون سی کمپنی لے کے آ رہے ہیں کس نام سے کمپنی کا فرنٹ مین میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ انہوں نے عزر حسین کو رکھا ہے لیکن عزر حسین جو ویڈیوز بناتا ہے ایک وائس نوٹ مجھے کسی جانب سے محصول ہوا تھا یہ وائس نوٹ سنیے تو پھر آگئے عزر حسین کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں اس بحروب یہ نصرباز کے اوپر جس طرح میں نے بتایا کہ اس کے جو استاد محترم ہے رحمت کاکڑ کا ایک نام ہے لیکن استاد دیکھیں اور شگیرت کی حرکتیں دیکھیں کہ شگیرت کس طرح کس طرح کی باریک ورداتیں ڈالتا ہے یہ وائس نوٹ سنیے السلام علیکم سید ہمارے عزر بھائی یہ ہے ان کو بہت سپورٹ کی ضرورت ہے یہ میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے ریکویسٹ کیے کہ بھائی جو ہماری نیٹورکنگ مارکیٹ کی فیلڈ ہے وہ اس طریقے سے مجھے سپورٹ نہیں کر رہی تو میرا آپ کچھ ساتھ دیجئے آپ اپنی وائس میں جو ہے وہ لوگوں سے کہیے کہ جو ہے وہ مجھے سپورٹ کریں تو بھائی لوگوں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ان کا جو چینل ہے اس کو سبکرائب بھی کریں اس کو لائک بھی کریں اس میں اچھے اچھے کمنٹ بھی دیں تاکہ تازر بھائی کی جو محنت ہے وہ تھوڑا رنگ لائے تو اس کے لیے آپ لوگوں کی بڑی سپورٹ کی ضرورت ہے ناظرین یہ وائس نوٹ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہیدر آباد کا وہ بلیک میلر ہے جس کے اوپر آلریڈی ہم نے پروگرام کیا تھا عمران خواجہ اس کا نام ہے اب یہ دیکھ لیں کہ اب بات کہتے ہیں کہ اگر اس نوبت تک پہنچے تو صلح ہی کر لینے چاہیے اب لوگوں کی منتے کی جا رہی ہیں آپ ہماری ویڈیو دیکھیں اچھے چھے کمنٹ کریں جنہا میں نے پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ جو لالچی ہے وہ کمنٹ اچھے کرے گا اور زائری بات ہے جس کو دکھ ہے جس کو غم ہے جس کو حقیقت معلوم ہے وہ اپنی طرف سے جو کمنٹ کرے گا وہ واقعی کمنٹ ہوتے ہیں باقی لالچی لوگ تو آپ کو معلوم ہے کیونکہ سچ سننے کے عادی نہیں ہوتے اب اگر بات ایک بلیک میلر تک پہنچ چکے تو میرے خیال سے صلح ہی کر لیں عزر حسین صاحب اب بھی آہستہ آہستہ میں نے کہا تھا کھیل دلچس مراحل میں داخل ہوگا کیونکہ پروگرام لمبا ہو گیا ہے کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس سے ڈکٹیشن لے کے ویڈیو بناتے ہیں جس طرح میں نے رحمت کاکڑ کا بتایا کہ وہ ایک موزس شخصیت ہے اس کی ہسٹری بھی میں نے آپ کو بتائی لیکن کل مزید تھوڑی سی روشنی بھی ڈالوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ نیٹ ورک مرکیٹنگ میں لوگ کس طرح گستے ہیں کس طرح مجبور لڑکیوں کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور کس طرح کس طرح وارداتی ڈالتے ہیں بہت سی باتیں ہیں ناظرین میں نے پروگرام تو کرنا تھا کہ نیٹ ورک مرکیٹنگ ہوتی کیا ہے لیکن میں نے سوچا آج پروگرام کرلوں ذرا نو سرباز بہروپیے فراڈیے کی تھوڑی سی ذرا پالش کی جائے تاکہ اس کو معلوم ہو کہ نہ تو ہم جکے ہیں اور نہ ہی ہم بکے ہیں اور وہ میں اکثر جو دوست یار پولیس والے ہیں ان کے پاس جب کھڑا ہوتا ہوں تو ان سے سوال جو آپ کرتا ہوں تو وہ مجھے اکثر ایک شیر سناتے ہیں کہ شرکے جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانے کی اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان طاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ